اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مصیبتوں پہ ان کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے ردیت باللہ ہی کہتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اللہ کی توفیق سے اس کے رحم سے ہم نے پہلے تین پاروں کا خلاصہ کیا اور یہ جانا کہ کیا ہے میرے پیارے اللہ کا پیغام میرے نام ہم نے اہم نقاط پہ بات کی ہم نے عمل کے نقاط نکالے اور ڈھیر ساری دعائیں کی آج ہے پارہ نمبر چار اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانو تعالی ہماری بہترین رہنمائی کرے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں بہترین قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے آئیے پارہ نمبر چاس کا آغاز کرتے ہیں نحمدہو ونسولی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتا من اللسانی یفقہو قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ اللہم فقہنا پر دین اللہم انی اسألوک علمن نعفیان ورزکن طویبا وعملن متقبلا ربی یسر ولا توعصر وطمم بالخیر پارہ نمبر چار لن تنالو ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں اور ایک ایمان والے کی دل سے خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خالق اور اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے اور اگر اسے یہ پتا چل جائے تو اس کا خالق اور اس کا مالک اس سے محبت کرتا ہے اس سے خوش ہے تو اس سے بڑی اعزاز کی بات اس کے لئے کچھ نہیں ہوتی اللہ سبحانو تعالی نے اس راض سے پردہ اٹھایا کہ کیسے اس کے پیارے ایمان والے اس کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن پاک میں کہا واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے نیکو کاروں سے آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں نیکو کاروں میں شامل کر دے اور ہم اس کے محبوبندوں میں حصے ہو جائیں آمین سم آمین پارے کے پہلے حصے میں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں لن تنال البلرو پسندیدہ نیکی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرج کرنا ہے چیز کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں مال و دولت مختلف دنیا کی چیزیں آتی ہیں خود سے سوال کیجئے میری پسندیدہ چیز کیا ہے آپ میں سے مختلف لوگ مختلف جوابات دے رہی ہوں گے اسی بات کو جب ایک اور ذاویے سے میں نے دیکھا تو مجھ پہ یہ راز کھلا کہ انسان کی سب سے پسندیدہ چیز اس کا اپنا آپ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا میں اپنی پسندیدہ چیز اپنا آپ اپنی ذات اللہ کی راہ میں خرج کر رہی ہوں اپنی پسندیدہ چیز اپنے آپ کو اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا مطبی ہے کہ تمام انیوجیز تمام فوکس اللہ کو راضی کرنے پہ ہو جائے ہمارا وقت اللہ کی امانت ہے اس بات کا یقین ہو جائے اور ہر کام کی نیت اللہ کی رضا ہو جائے اور اس کی اطاعت ہو جائے یہود نے حلال اور حرام خانوں پر اور قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تو اللہ نے دونوں کی حقیقت بتائی فتبیع مللہ تا ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا پہلی عبادت کا جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے تعمیر کرائی خانہ کعبہ ہے کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی نشانیاں بتائی گئی مقام ابراہیم بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ مکہ جائے امن ہے حج کی فردیت کا حکم آیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو یعنی قرآن کو پکڑ لو خیر کی دعوت دو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رکھو اختلافات مت کرو کیونکہ تم بہترین امت ہو تم امت بست ہو دشمنوں سے رازداری قائم رکھو مسلمان اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے فرمایا کہ ان کو رازدار نہ بناو کیونکہ وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا جنگ اوہد کا منصوبہ اور تیاری مسلمانوں نے کیسے گی یہ بتایا گیا مسلمانوں کا ابتدائی کردار اور نقشہ بیان کیا گیا جنگ اوہد میں مسلمانوں کی تیاری اور تعداد کم نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ بدر کی طرح اوہد میں بھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اللہ اور خود سے سوال کیجئے آج میں کہاں دوڑی ہوں کیا میری دور جنت کی طرف اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف ہے یعنی وہ صفات پیدا کرو جس سے تقوی حاصل ہو اللہ کی راہ میں خرج کرو غصے کو پی جاؤ لوگوں کو معاف کر دو اور ذکر استغفار کرو لا تاقل ربا سود کی ممانیت کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا جنگ اوہد میں نظم و اطاعت کی روح کا فقدان اور جس کمزوری کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا وہ مال اور دولت کی حرز تھی جنت متقی لوگوں کا گھر ہے اللہ سبحان و ثابت قدم رہنا ہے خود سے سوال کیجئے جب مجھ پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے کوئی مسیبت آ جاتی ہے تو میں گھورا جاتی ہوں یا اللہ پہ توقع کرتی ہوں اور ثابت قدم رہتی ہوں موت کا دن مقرر ہے جو کوئی دنیا میں ہی سے سب کچھ پا لینا جاتا ہے اس کو یہاں ہی مل جائے گا اور جو آخرت کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں عجر عظیم ہے واللہ یحب المحسنین اللہ محسنین نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کفار اور منافقین کا کہنا مانو پھر بھی وہ تمہیں راہ حق سے پھیر دیں گے انسانی طاقتوں کی جگہ اللہ کی طاقت پر بھروزہ رکھو وہ سب سے بڑا کار ساز ہے جنگ اہد کی عارضی سکست کے اسباب پر تبصرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی منصب امامت کی اصولی باتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اللہ کے نزدیک لوگوں کے مرتبے یقصہ نہیں جیسے کسی کا عمل ہوگا ویسا ہی بدلا دیا جائے گا اللہ کا مومنوں پر احسان کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نرم مزاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نرم مزاج سے عمل کا نکتہ لیجئے کہ آج ہم نے بھی نرم مزاج تحمل مزاج بننا ہے اور انہوں نے تیر اندازوں کی لگزش کے باوجود کوئی سختی نہیں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ وسلم ایمانت دار ہیں اللہ نے انہیں بھیج کر امت پر عظیم احسان کیا وہ چار عظیم کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چار عظیم کام کرتے ہیں تلاوت تزکیہ تعلیم کتاب اور حکمت تیسرے حصے کے طرف آتے ہیں منافقین نے احد میں شرکت نہیں کی اور الٹا صحابہ کے بارے میں یوں کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو بچ جاتے آج آپ کو بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اگر تم دین کے کام میں یہ نہ کرتی تو یہ ہو جاتا تو سنیئے اللہ کا جواب کیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے جواب دیا جو میری راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہیں اور میرے ہاں روزی پا رہے ہیں کہ شہید مردہ نہیں ہوتے اصل کامیاب بھی اللہ کی راہ میں نکل نا ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وقیل ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوہد کے فوراً بعد پھر سے جنگ میں حصہ لیا انہیں عجر ملا اور فائدہ بھی شیطان انسانوں کو ٹراتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے منافقین کے پہلے قتل سے جان چرانے پر پہلے قتال سے جان چرانے پر مزمت کی اب بھلائی کے کاموں میں ان کے مال نہ خرچ کرنے پر ان کی دو اللہ کے قانون مقافات میں نیکی اور بدی کو محلت دی جاتی ہے یہودیوں کا گستاخانہ قول ان اللہ فقیر ونہن اغنی ناؤز باللہ وہ کہتے تھے کیا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم اسے زیادہ غنی ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے انہی کہہ دیا نہیں ہر متنفس نے موت کا مزا چکنا ہے ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے زندگی گزارنی ہے ہم نے اس دنیا میں صرف اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو زندگی کا سامان صرف اتنا ہی جمع کی جتنا ضروری ہے سامان سو برس کا بلکی خبر نہیں صورت کے اقتطام پہ اللہ نے کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے جس نے بھی غور کیا اللہ سبحان و تعالی پر آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوا اور اس کی نجات کی دعائیں کی اللہ سبحان و تعالی نے اس کی دعائیں قبول کی اور وعدہ کیا کہ اس کی قربانیوں کا بہترین عجر دے گا اللہ سبحان و تعالی نے چار کام کرنے کے حکم دیا کہ اگر یہ کام کر لوگے تو فلاح پا جاؤگے سبر کرنا دین پہ ثابت قدم رہنا آپس میں جڑے رہنا اور اللہ سبحان و تعالی سے درتے رہنا چوتھے حصے کا آغاز سورہ نساء سے ہوا مکی سورت ہے ٹوئنٹی فور رکوں ہیں ون سیونٹی سکس آیات ہیں تھری تھاؤزن سیون ہنڈر ان ٹویل کلمات ہیں ففتین تھاؤزن نائن ہنڈ ان تھتی سیون حروف ہیں جنگ اہت کے نتیجے میں اس دور میں اللہ نے ایک طرف نئے اسلامی معاشرے کے لئے عورتوں یتیموں و بیواؤں سے متعلق احکام دیئے اس صورت میں منافقوں اور دشمنوں سے معاملہ کیسا کرنا ہے یہ سکھایا گیا ساتھ ہی ساتھ توحید آخرت اور رسالت کی دعوت کو پیش کیا گیا پہلی آیت اس صورت کی وہ آیت ہے جو آپ خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے اس آیت میں دو مرتبہ تقوی کی بات کی گئی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات میں تقوی اور انسانوں کے معاملات میں تقوی تعداد ازواج کی بارے میں بیان دیا گیا ہے عورتوں کا مہر خوشدلی سے ادا کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ ان کا حق ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا رشتوں کا لحاظ رکھو کتیموں اور نادانوں کے مال کی حفاظت کرو والے ہونے پر ان کا مال انہی لوٹا دو میراز کی تقسیم میراز میں والدین میاں بیوی اور بچوں ترغیب دی ان رشتوں کی ترتیب بتائی جن سے نکاح جائز نہیں ہے تو آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں پہلے حصے میں یہود کے اعتراض کا جواب دیا گیا حج کی فرضیت کے احکام آئے اللہ سبحان و تعالیٰ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو حق کی دعوت دو دشمنوں سے راز داری رکھو اور پھر غزوہ آہد کے واقعات کا بیان گوا دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو جنت کی طرف دوڑو مغفرت کی طرف دوڑو غزوہ آہد کی آزمائش پر واض و نصیحت کی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تیسرے حصے میں منافقین کی سوچ و عمل بتائی بخل کی مضمت کی اور بتایا گیا کہ علی الباب وہ ہیں جو غروف فکر کرتے ہیں چوتھے حصے میں رشتہ داروں کا یتیم کا نادان کا خیال رکھنے کی تلقین کی کی میں راز کی تقسیم کے احکامات لیے کے حرام تعلقات اور حرام رشتوں سے بچنے کی تلقین کی گئی عمل کے نقاط اس بارے سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ محبوب ترین شیخ کا انفاق کرنا ہے اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے سود سے بچنا ہے یتیموں کے مال کی بچنا ہے عج کی دعا ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامة اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندہ دینے والے کو ایمان کی ندہ یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے پس اے ہمارے رب تو ہماری گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما اے ہمارے رب اور ہمیں ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا وے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ تھا پارہ نمبر چار لند تنالو میں امید کرتی ہوں اس کو آپ سیکھیں گے اپنے پیاروں کو اپنی پیاری اولاد کو اپنے پیارے رشتے داروں کو اپنے پیارے رشتوں کو دین کی قرآن کی دعوت دیں گے کیونکہ جنت اور بھی خوبصورت ہوگی جب اس میں ہمارے پیارے ہمارے ساتھ ہوں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ